اسلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس ویلکم تو سبیر لرننگ منیرمنٹ سسٹم جیسے کہ ہم نے پریویس لیکچر لیکچر ون میں چپٹر ون کو شروع کیا تھا یہ چپٹر ون کا سیکنڈ لیکچر ہے پر فرس لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ سٹیٹسٹکس کی ہسٹری کیا ہے سٹیٹسٹکس کا انٹرڈکشن کیا ہے اور ہم نے پڑھا تھا کہ سٹیٹسٹکس کی ڈیفینیشن کیا ہے تو سٹیٹسٹکس کو ہم اس سیکنڈ لیکچر میں جو اگر ہم دیکھیں تو ہم سب سے پہرے اس کو دیکھیں گے کہ جو سٹیٹسٹکس کے تین مننگ ہیں وہ کیا ہے نمبر ایسی کو ہم سنگلر سنسزہ میں استعمال کرتے ہیں نمبر ایس کو پلورل سنسزہ میں استعمال کرتے ہیں نمبر تری ہم اس کو سٹیٹسٹک کے پلورل کے طور پر استعمال کرتے ہیں یعنی سٹیڈیسٹک ایک سنگلر ورڈ ہے اور جو سٹیڈیسٹکس ہے وہ سنگلر ورڈ کا پلورل ہے تو اگر ہم دیکھیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پلورل سنس کی تو فرسٹلی ایٹیز یوز ان پلورل سنس تو ریفر تو نمیریکل فیکٹس ان اینی فیلڈ آف سٹیڈی یعنی کسی بھی فیلڈ آف سٹیڈی کے اندر آنے برے جتنے بھی نمیریکل فیکٹس ہیں ان کے اندر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں سٹیڈیسٹکس کو ایز پلورل ورڈ اور پلورل سنس کے طور پر اور دیس فیکٹس آر گلکٹیڈ ان سسٹیڈیسٹک مینر ویڈا دیفینیٹ پرپوس آف بیو اور ان فیکٹس کو اکرٹھا کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہمارے پاس موجود ہوتا ہے جس مقصد کی بنیاد پر ہم اسٹیڈیسٹک کو اکرٹھا کرتے ہیں آفن وی ریڈ آف سٹیڈیسٹکس آف تیتھ ہم زیادہ تر جو ہے وہ ڈیٹ کی سٹیڈیسٹکس برٹ کی سٹیڈیسٹکس اور کلچر کی سٹیڈیسٹکس کے بارے میں پردتے ہیں وی آلسو یوز ورڈ ڈیٹا تو فر تو سٹیڈیسٹکس ان دس سنس ہم ڈیٹا کا ورڈ بھی اس سنس کے لیے سٹیڈیسٹکس کی سنس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں پلورل سنس اور اگر ہم مزید اس پہ تھوڑی سی بات کریں تو پلورل سنس چو ہے وہ میں کیا بتاتی ہے کہ سٹیڈیسٹکس آر اگریگیٹس اففیکٹس آر ایکسپریس ان نیمیریکل فارم یعنی یہ وہ اگریگیٹس اففیکٹس ہیں یعنی یہ وہ حقائق کا مجموعہ ہے جسے ہم نیمیریکل فارم میں دیکھتے ہیں تھس افیکٹس ایکسپریس ان کوالیٹیٹیف فارم گوڈ پور مانی ایٹسٹکرا یعنی کہ کوالیٹیٹیف فارم میں یعنی ویڈاوٹ اینی نیمیریکل ویلیو ہم اس کی بات کریں تو فیکٹس کی افیکٹس ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں کوڈ پور مانی اور اس کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں جو کہ سٹیڈیسٹکس کا حصہ نہیں بن پاتے لیکن اس کا یہ بھی ہر کس مطلب نہیں کہ سٹیڈیسٹکس صرف جو ہے وہ کیا ہے وہ نمبر ہیں وہ فکر ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سٹیڈیسٹکس میں آنے والے جو فیکٹس ہیں ان فیکٹس کو اسی وقت کر سکتے ہیں جب تک جبکہ ان کے لیے جب ہمارے پاس ان کے لیے کوئی نا کوئی سٹیڈیسٹکل نمبرز یعنی ہمارے پاس ان کے لیے کوئی نا کوئی نمیریکل فگر موجود ہو تو فردر سنگل فیکٹہ میں آنی ہمارے پاس ان کے لیے کے لیے جو سٹیڈیسٹکس کے لیے ہمارے پاس ان کے لیے پاس ان کے لیے کبھی سٹیڈیسٹکس کی لیے ہیں ان کے لیے ایم پورٹ نہیں ہیں تو مزید اگر ہم بات کریں اس کی سنگلر سنس کے بارے میں تو secondly the word statistics is used in singular senses in this sense it refers the science comprising methods which are used in collection, presentation and analysis of numerical data یعنی کہ secondly جب ہم statistics کو سنگلر سنس میں دیکھتے ہیں تو statistics کا کام کیا ہے data کو collect کرنا, data کو present کرنا, data کا analysis کرنا data کی interpretation کرنا یعنی data سے نتائج اخص کرنا اور یہ تمام وہ طریقے ہیں یہ تمام وہ methods ہیں جن سے ہم کسی بھی data کے بارے میں نتائج حاصل کر سکے ہیں ان methods کو استعمال کر کے تو suppose we want to have idea about distribution of wages for workers ہم تھوڑی سی examples بھی اس میں add کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ wages for workers in a factory کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم جان کی ویجز پتا کرنا ہے فیکٹری ورکرز کے تو first of all we will collect information in the wages سب سے پہلے ہمیں اس چیز پہ وار کرنا ہے کہ ہم نے اس information کو as a wages collect کرنا ہے which may be obtained from the record of factory or may ascertain the same form the worker directly یعنی یہاں تو ہم اس information کو جو ہے وہ factory سے لے سکتے ہیں یہاں ہم اس information کے لیے directly worker کے پاس جا سکتے ہیں یعنی worker سے ہر worker سے one by one پوچھا جائے کہ آپ کی salary کیا ہے آپ کی designation کیا ہے تو ہم اپنے data کو زیادہ useful طریقے سے جو ہے وہ اکٹھا کر سکتے ہیں the large number of figures confuse the mind and it will be difficult to have a clear idea about number of workers falling in different wages ویج گروپس ہم سب سے پہلے initially جب ہم data کو collect کر لیں گے تو ہم data کو collect کرنے کے بعد ہم نے یہ نہیں کہ سب کے wages not کر لیے سب کے wages not کرنے کے بعد ہمارے پاس ایک information آگئی کہ کون سا person ہے کون سا شخص ہے جس کی کیا جس کی designation کیا ہے اور اس کی wage کیا ہے اس کے بارے میں ہم information تو ملنا شروع ہو گئی لیکن اگر ہم اس information کو مزید سمجھنا چاہتے ہیں بہ آسانی سمجھنا چاہتے ہیں اس سے مزید نتیجے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس information کو اس raw data کو جو ہے وہ convert کرنا ہوگا in any presentable form یعنی ایسی presentable form میں convert کرنا ہوگا جس سے ہمیں اس سے مزید چیزوں کو سمجھ سکیں جیسے کہ ہمیں اس کی اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہمیں اسے کچھ group میں divide کرنا ہوگا یعنی وہ workers کتنے ہیں فیکٹری کے اندر اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ workers کتنے ہیں فیکٹری کے اندر جو گروپس ہیں سیلری گروپس ہیں وہ کون کون سے ہی ہیں فیکٹری کے اندر اور اس میں کتنے کتنے لوگ موجود ہیں جو اس سیلری گروپ کو لے رہے ہیں یعنی اس سیلری کو جب وہ receive کر رہے ہیں ہیں یعنی ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی سیلری پانسٹور سے کام ہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی سیلری ہزار سے کام ہیں ایسے کتنے لوگ ہیں جن کی سیلری دو ہزار سے کام ہیں پس اگر ہم اس کی تیسری میننگ کے بارے میں بات کریں تو تیسرا میننگ اس کا کیا ہے Plural Offered Statistic یعنی جو Statistic کا Plural ہے وہ Statistics ہے اور Statistic کا مطلب کیا ہے کہ ایک ایسی quantity یہ ایک ایسی value جو ہم calculate کریں کچھ observation سے یعنی ہم اگر کسی بھی quantity کو calculate کریں سیمپل سے تو وہ کیا ہوگا وہ ہمارا Statistic ہوگا بھی ہم example تھوڑی سی add کر لیتے ہیں وہ کیا ہے کہ if we select add random 10 students from a class of 50 students اگر ہم add random selection کرتے ہیں دس پوڈنٹس کی پچاس پوڈنٹس کی کلاس میں سے اور ان کی height کو measure کرتے ہیں اور ان کی average height measure کرتے ہیں تو اس statistic کو ہم کیا کہیں کہ the average this average is called average of heights اسی طرح سے اگر ہم بات کریں تو اسے short question میں ہم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں جیسے میں نے آپ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا short question کیا بن کیا سکتا ہے ڈیفائن سٹیسٹکس ان سنگلر سنس اس کانسر لکھنے کے لیے ہمیں صرف اتنا ہی material اس ڈو مارکس کے short question کے لیے ہمیں یہاں پہ اتنا ہی material enough ہے نئی material لکھیں گے تو کافی ہوگا اسی طرح سے plural سنس آف سٹیسٹکس کو کرم دیکھیں تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ میں اتنا ہی لکھ دینا کافی ہے لیے بیٹھے پڑھا کو کلک کرنے کا مطلب ہے یہی طرح سے کہہم مزید بات کریں تو plural of word statistics جیسے بھی ہم نے بیچھے پڑھا تو یہ وہی بات اتنا ہی آنسر جس کے لیے کافی ہے کہ سٹایڈسٹک جو ہے وہ سٹایڈسٹک جو ہے وہ سٹایڈسٹک کا پلورل ہے اور یہ وہ کونٹیٹی ہے جو کہ ہم کلکلیٹ کرتے ہیں کسی بھی سیمپل ڈاٹا سے مزید ہم اگر اس کے بارے میں بات کریں تو سٹایڈسٹک کو ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں دو برانچز کے اندر دو اس کی برانچز ہیں کون سے برانچز ہیں جی نمبر کے برانچ ہے ضروری اس کی برانچ ہے ç bracket ڈسکرپٹیو سทہ تک اور ٹوسری اس کی برانچ ہےinge بیٹسٹک تو ہم نے جو ہے وہ سٹایڈسٹک کی ڈیفینیشن میں اگر آپ کو یاد ہو لیکچیرونٹ کے لاس سلائیڈ میں سٹایڈسٹک کی ٹیفینیشن کو سٹایڈی کیا تھا تو اسے توجہ میں پہتے کام کرتے ہیں جیسے ہم لیٹا کو کلٹ کرتے ہیں ہیں پریزنٹ کرتے ہیں اس کو انالیسز کرتے ہیں تو ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا پریزنٹ کرنا اور اس کا انالیسز کرنا ہے یہ پارٹ آف ڈسکرپٹیل سرڈیسٹیکس ہے اور اسی طرح سے اس کے بارے میں انٹرپرٹیشن کرنا اس کے بارے میں نتائج حفظ کرنا آن دا بیسیز آف سیمپل ڈیٹا پاپولیشن کے لیے تو اس چیز کو ہم کیا کہتے ہیں ان پرینچل سرڈیسٹیکس مزید اس کو ہم شورٹ کرسنز پر بھی اس کا استعمال کرتے ہیں یہ شورٹ سرڈیسٹیکس ہے جس کا کام کیا ہے پیچھے جیسے نے پیسلی سلائیڈ میں بات کی کہ جس کا کام کیا ہے ان فرینسز کرنا یعنی نتیجے حفظ کرنا پاپولیشن کے لیے سیمپل انفرمیشن کی بیسیز بہت شکریہ دیئر سوڈرٹس اس لیکچر میں اگر آپ کو کوئی بھی بات کہیں سے بھی کوئی بھی کیوڈی ہو کوئی بات سمجھنا رہی ہو تو آپ اس کو سمجھنے کے لیے کمنٹ کر سکتے ہیں آپ مجھے میل کر سکتے ہیں میں آپ کو اپنا ای میل آئی ڈی بھی پروائیڈ کروں گا تاکہ آپ مجھے اپنے سوالات کے بارے میں یا کہا کر سکیں آپ مجھے بتا سکیں کہ کسی بھی لیکچر میں سمجھ نہیں ہاتی تو اسے آپ کو کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے یا آپ اسے کس طرح سے سمجھ سکتے ہیں آپ کے لئے وہ کس طرح سے آسان ہو سکتی ہے جزاک اللہ جی شکریہ